اسلام علیکم کرتا ہوں آپ کو اپنی نیو ویڈیو میں اور آج ہم بات کریں گے ساؤت افریقہ ورسز اگوانستان کے میچ کی میچ آپ نے دیکھا ہوگا میچ میں کوئی لینا دینا نہیں تھا کسی چیز سے کسی چیز کا بس میچز پورے کرنے میں وہ چیز چل رہی ہے ساؤت افریقہ جیت گیا اگوانستان کو یہ میچ جیتنا تھا پانچ سو رن سے اگر کوالیفائی کرنا تھا تو وہ تو پوسیبل ہی نہیں تھا اگوانستان میچ ہی نہیں جیت پایا اور ساؤت افریقہ جیت گیا یہ میچ اور سیکنڈ پوزیشن برقرار رکھی ہوئی افریقہ نے اپنی دو میچ ہارہ ساتھ میں جیتا فورٹین پوائنٹ کے ساتھ سیکنڈ نمبر پر ہے انڈیا انڈ بیٹن آٹھ میچ کے ساتھ سولہ پوائنٹ پر ہے اور ٹھٹ پہ ہمارے پاس آسٹریلیا فورٹ پہ ہمارے پاس نیو زی لینڈ ہے اور آج کا میچ کسی لحاظ سے کوئی اتنا بڑا نہیں تھا لیکن پھر بھی وینڈر ڈیسن نے بہت ذمہ دارہ ننگ کھیلی اور ساؤت افریقہ کا میچ جتوایا اور اگوانستان کی اس بار ورلڈ کپ کیمپنگ کی بہت تعریف کرنی پڑے گی اور وہ اس چیز کے مستحق بھی ہیں بہت زبردست طرح کی کرکٹ کھیلی ہے ایون تو ان کو سپورٹ بھی بہت اچھا ملے انڈیا سے انڈیا انڈین پلیئر سے انڈین ایکس پلیئر سے انڈین کراؤٹ سے ان کے اپنا کرار اچھا کاسا گیا تھا ان کو ویزے ملے تھے تو اوورال ایک اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے ویلکم کیا گیا اور اس کے علاوہ اس کو بوسٹ کیا گیا اور اس طرح دیکھیں اگوانستان نے پرفارم بھی کیا ہے اب جس کی مرضی جس کو جتنا پر وہ کرے اپریشیٹ کرے سپورٹ کرے ہم کسی کو کچھ بولنے آلے تو ہے نہیں کرکٹ میں اگر دیکھا جائے تو اگوانستان نے اپنے ہسٹری کے سب سے بیس کرکٹ کھیلی ہے اور بڑی بڑی ٹیموں کو آ رہا ہے انکلوڈنگ پاکستان دیکھیں ان کا ایک جو ہے وہ ہم کہیں کہ جو پلس پوائنٹ ہے جو اس ورل کپ میں جو ان کا مین چیز تھی جس سے یہ سٹینڈ آؤٹ رہا ہے وہ تھا ان کی میڈل آرڈر کی بیٹنگ دیکھیں بولنگ ان کے پاس ہمیشہ سے تھی اوپنر محمد شہزاد حضرت اللہ زہزائی یہ اچھے تھے لیکن میڈل آرڈر ون ڈاؤن یہ جو ان کی بیٹنگ تھی نا انہوں نے کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا لیکن اس بار بیٹنگ جو تھی ان کی ان کا کیپٹین ناشمت اللہ شاہیدی عمر زائی رحمت شاہ آج بھی اس نے نائنٹی سیون رن بنائے تو ان کا جو یہ تین چر پلیئر جو آئے ہیں جنہوں زمیداری اٹھائی ہیں لوگوں نے تو بہت آؤٹ کلاس بہت زبردست اگوانستان آگے آنے کا دیکھیں اگر کریڈٹ جائے گا تو ان کے میڈل آرڈر کو جائے گا کیونکہ ان کے میڈل آرڈر نے بہت اچھی پرفارمیس دی ہیں بہت تو بہت بہت اچھے سولیڈ سٹارٹ بڑی بڑی پارٹنرشپس تو اگوانستان آورال خوش ہوگا اپنے اس پورے ورلڈ کپ کیمپنگ سے کیونکہ بڑی ٹیموں کو ہرایا ہے ٹاف میچز دیئے اور اسٹیلیا والا میچ لے لیں جیتا ہوا تھا میکسول نے ہرا دیا آج کا میچ کچھ بھی ہو سکتا تھا خیر اگوانستان کو خوش ہونا چاہیے اپنی پرفارمیس سے کہیں پر بھی ریٹ نہیں کر رہا تھا کوئی نے لیکن کئی نہ کئی ایک آدھا میچ اچھا اسٹیلیا والا میچ اچھا ہو جاتا تو سمی فینل میں بھی آ سکتے تھے اچھا رہی بات اور ساؤت افریقہ کی تو ساؤت افریقہ سیکنڈ بیسٹ ٹیم جو تھی وہ ابھی بھی ہے اور بات کریں گے اگلے کل کا میچ جو ہے وہ پاکستان ورسز انگلینڈ کا میچ ہے اس بھی بات یہ کریں گے دیکھیں پاکستان آج فقر زمان آج بابا رازم نے ہمارے پریس کونفرنس کی اور اس نے کہا ہم یہ ٹارگٹ اچیف کرنے جائیں گے اچھا رن بنائیں گے اس کے لئے فقر کو پچیس تیس ساور کھڑا ہونا ضروری ہے اگر وہ کھڑا رہ گیا تو ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے بابا رازم کو میں یہ کہوں گا اکل سے پیدل آدمی بلکل برین لیس کیپٹن بلکل بے تو کا انسان اگر فقر پہ اتنا ہی باروسہ تھا جب فقر فقر جب تُو نے یہاں کے فقر کا نام لے لیا تو یہ تھوڑا سا انسان نکلتا ہے دو دوسیاری سے اب ہم بھی ایک میں مجھے نہیں لگتا کہ دوستی کے بل پہ امام کو کھلایا لیکن اب دنیا کے لئے ہم بھی کہیں گے کیوں کھلایا امام کو کیوں فقر کو ڈروپ کیا کوئی تھوڑا سا لیا تھوڑی سی شرم ہوتی ہے تم آج آکے اس پیلیر کا نام لے رو جو تم کو امپوسیبل سٹویشن سے میچ نکال کے دے تم نے اس پیلیر کو پانچ میں چھے میں چھوں بٹھا ہے شرم آنی چاہیے آپ کو آپ نے بہت ہلکی بات کی وہ بات کی جو آپ کے موہ سے اچھی نہیں لگ رہی پوری پورا پاکستان مجھ سمیت میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یار کل فخر اگر ہر دس عور میں سو رن کا ٹارگٹ لے کے چلے فز بیٹ کریں اگر آ جاتی ہے تو ہر دس عور میں سو بیس میں دو سو تیس پہ تین سو چالیس پہ چار سو پانچ پچاس پہ پانچ سو نہیں تو سو نہیں تو نوے نوے چار سو ساڑھے چار پانچ سو کا ٹارگٹ نہیں پوسیبل نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے انگلینڈ چلا گیا لیکن یہ سیناریو بنا رہا ہے کیپٹن ہمارا خود لیکن کیپٹن کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے فخر آئے گا فخر اس طرح کھیل دے گا فخر تیس عور کھیل گیا تو یہ ہو جائے گا ہو جائے گا خود بھی نہیں ہوگا تو فخر زمان یہ دیکھیں اس چیز کو جواب دے ہونا چاہیے کیپٹن ہو یا چیز سیلیکٹر ہو فخر کو کیوں بٹھایا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا فخر کو لے کر بھی بابا رازم گیا ہے کہ میرا میچ نہ دے وہاں جا کے کیا پریشر پڑا ہے کہ وہ پرچی کو کھلانا پڑ گیا ہے تو اور دوسری بات نواز اور امام ان دونوں کو تو بھار کرو ان دونوں کو بھار کرو دیکھیں امام اچھا تھا بائی لیٹر سیریز میں اچھا تھا لیکن عبداللہ شفیق اس سے اچھا آ گیا تو اب امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے فقر ہمارے کیپٹن نے بول دی ہمارا میچ ہی نہ رہے ہم اس کو کھلائیں گے بہت دیر سے خیال ہے بابا رازم بہت دیر سے یہ سلام بنتا ہے سلام ہے سلام ہے باقی اس وقت بھی پاکستانی عوام اس ہوپ پر ہے کہ پاکستان دیکھیں تین قسم کے لوگ ہیں پاکستان میں جو ابھی کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک معاملہ یہ کہ میری جسے جو یہ ایک عرصہ پہلے سے میں اپنی چینل پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پاکستان بائر ہے ایک سپ کر چکے ہیں کہ پاکستان آگے نہیں آ سکتا دوسرا وہ وہ کڑی سے کڑی سینائریو سینائریو اس کو آراد ہے یہ اس کو آراد ہے یہ اس کو آراد ہے اس تارا ہو جائے اس تارا ہو جائے یہ ہو جائے وہ جائے ابھی بھی وہ لوگ امید لگائیں ہیں تیسرے لوگ وہ جنہوں نے بولا کہ بھائی ہماری ٹیم انڈیا نے سب خرید لیا ہے پاکستانی ٹیم اگر یہ ہو جاتا اگر ہم ساؤت افریقہ سے جاتے ہیں اگر امپائر آؤٹ ڈیڈیٹا اگر ہم اگوانستان والا کینچ پکڑ لیتے ہیں اگوانستان کو آراد دیتے ہیں اگر فخر زمان کو پہلے کھلا لیتے ہیں اگر مگر والے لوگ ہیں تو ماملہ اینڈ میں یہی آیا ہے کہ ہم بہت پہلے ورلڈ کپ سے بھار ہو گئے تھے یہ تو بس تھوڑا چس لے لی دنیا نے بھی ہماری ہم نے خود نے اپنے آپ کی باقی ایک پرسنٹ چانس ہے اب وہ ایک کو ہنڈرڈ پرسنٹ اللہ تعلی کر سکتے ہیں اللہ نے اگر کر دیا تو کر دیا باقی کل دوسرا میچ بھی اسٹریلیا بنگلہ دیش وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے کل انڈیا اور نیڈلینڈ کا میچ ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے تو بس ورلڈ کپ کا مزہ ختم ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کل کا دن کوئی چمتکار کوئی کرشمہ ہوگا یا نہیں ہوگا باقی چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی ڈبا دیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیو لاؤگ میں باقی کبھی کسی قیدی پیشمہ ملتے ہیں